ترکیاتی منصوبے کہاں تک پہنچے کیا پیشرفت ہوئی نگران وزیراعلا نے لاہور پہنچتے ہی بیٹھک لگائی پی اینڈی بورٹ کا دورہ جون فوٹیج کے ذریعے چونتیس ترکیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا افسران کو منصوبے بروقت مکمل کرنے کے حکمات محسن اکپی ڈے کیر سینٹر گئے بچوں سے ملاقات ہاتھ میں لائیا محبت اور شبکت کا احساس دلایا چیپ سیکریٹی سمیت دیگر افسران بھی حملات ہیں صحت کے منصوبوں میں اصلاحات لانے کا فیصلہ میون جناہ جرنل اور سیورسیز ہسپتال میں سہولیات کو بہتر بنایا جائے گا نئے تیبی علاق خریدنا ہے خراب مشنیر کو بھی ٹھیک کروانا ہے محکمہ سپیشل آج چھلپ نے نوے کروڑ تنف کر لیا ڈالر سستہ مگر سارفین ریلیف سے محروم گھی آئل مسالہ جات کی کمپنیوں نے قیمتیں کم نہ کی درجہ ابل کا گھی پانچ سو دس درجہ دوم چار سو ستر روپے کلو تک فروخت مچن بیف دودھ دہی کی سرکاری قیمتوں پر فروخت ممکن نہ ہو سکے سرکاری سکولوں کو فنڈز کی کمی کا سامنا نانسیرڈی بجٹ قیمت میں ایک بات پھر سے فنڈز سے محروم لاہور کے گیارہ سو بارہ سکولوں کو دوسری سیماہی کی کسٹ کی مدبین سترہ کروڑ روپے جاری ہونا تھے تین ہفتے گزرنے کے باوجود فنڈز سے واقع شکھا لیڈ انکیشمنٹ اور گریجوٹی بل میں ترامیم واپس لو اصابتیا کا لوئے مال پر احتجاز ڈیسی آفیس جانے کی کوشش سیکیورٹی پر مامور پولیس سہلکار ڈھال بند گئی احتجاز پر اترے ایک سو پچاس اصابتیا گرفتار پولیس نے گاڑیوں میں بھر کر تھانے منتقل کر دیا شہراؤں کو ٹریکفک کے لیے کلے گرفتاریوں کے خلاف رد عمل اساتیزہ کے امتحانی ڈیوٹیوں کے بائیکار کا اعلان تعلیمی بورڈز کے لیے نئے مشکل امتحانات کی نگرانی پرچوں کی ترسیل اور سیکریسی کے لیے پچیس ہزار اساتیزہ کی ضرورت بیس اکٹوبر سے شروع ہونے والے امتحانات کے لیے پچیس سو اساتیزہ درکار ہیں جنرل ہسپتال لاہور کی اوپیڈی پانچویں روز بھی بند ڈاکٹرز نے اوپریشن روک کیے دور درا سے درکتی دوا کے لیے آنے والے دربدر کسور کے ہسپتال میں جھگڑے کے بعد ڈاکٹرز نے احتجاج کی کال دی تھی پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے ملازمین کو بھی چار ماہ سے تنفانہ ملی گھروں میں فاقی ہیں الڈی اے اسفالٹ پلانٹ کی ٹیپا کو منتقلی کا عمل تیز اسفالٹ پلانٹ کو پانچ سال کے لیے لیز پر دے کر منافع بکش بنانے پر بھی کام شروع چیف انجینئر ٹیپا نے چیف انجینئر الڈی اے ون کو مراستہ لکھ دیا افسران اسفالٹ پلانٹ کی حالت ایکوپمنٹ پر مکمل انونٹری مرتب کریں گے لیز ہولڈر الڈی اے ٹیپا کو اسفالٹ پراہمی کا پابند بکھا سولر بیجری کی پیداوار کرنے والے سارفین کے لیے بڑا ریلیف لیسکو کا وائٹ ڈیریکشنل ٹی فیز میٹرز کے ڈیمانڈ نوٹیس اور تنصیب قوانین میں ترابیم کا فیصلہ گریلو سارفین کے کنیکشن دینے کے مکمل اختیارات سب ڈیوینس کو دینے کا فیصلہ ٹی فیز میٹر لگانے کا اختیار ایس ٹیو کے سپورٹ کر دیا جائے گا محکمہ ایک سائز کی نا اہلی سامنے آگئے ریجسٹریشن اور ٹرانسفر کے نئے سسٹم نے شہریوں کو چکرا کر دیا آن لائن ریجسٹریشن فیز ادا کرنے کے باوجود گاڑیوں کی ریجسٹریشن مکمل نہیں ہو رہی شہری عمران نے چار گاڑیوں کی ایک کروڑ تیس لاکھ ریجسٹریشن فیز ادا تھی تحال سسٹم میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا جالی بھرتی کا کیس پرویز الہی کی ٹرائل کوٹ کا فیسٹرہ موطل کرنے کی اس طرح اورڈر موطل کریں وکیل سائید جران کا اعتراض دوسروں کو بھی سن لینے دیں زیادہ جلدی ہے تو سپریم کوٹ چلے جائیں جسٹریشن سلطان تنمیر احمد کا جواب خدیجہ شاہ کے دو مقدمات میں زمانتی مچل کے جمع نہیں ہو سکے انسلاد دہشت کرتی عدالت کے جج محمد عشد جاویر جل فرائل پر فازل جج کی منصوری کے بعد ہی زمانتی مچل کے جمع ہو سکتے ہیں خدیجہ شاہ کا خاند اور بیٹا مچل کے جمع کروانے کے لیے عدالت ہے سرکاری پلاتوں پر قبضے کا کیش منشاہ بم کی دخواستی زمانت خارج انصداد دہشت گدی کوٹ سے چودہ روزہ جوڈیشن ریمان منظور سرکاری رائیفل چھیننے اور پولیس حراست سے بھاگنے کا کیس سابق انسپیکٹر عابد باکسر کا سات روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا چھبیس اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا ہو لیسکو حکام کی نا اہلی یا غفلت دوہزار تیرہ میں فوت شخص کے خلاف مجلی چوری کا مقدمہ کروا دیا مانگا منڈی ڈوین نے رانہ خالد کے خلاف مقدمہ درج کروایا متوفی کی بیوہ سمینہ حراسہ کرنے پر سیشن کو پہنچ گئی مانگا منڈی پولیس کو نوٹیس ایف آئی اے میں گریڈ سترہ کے چار افسران کے تبادلے اسسسٹن ڈائریکٹر وجاہت جفیق بیگ انٹی کرپشن سرکل سے انٹی بنی لانجنگ تبدیل زیشان کھوکر کا انٹی کرپشن سیل میں تبادلہ زبار احمد انٹی ہیومن ٹرافیکنگ سرکل اور انسپیکٹر حمدہ دل ندیم ایف آئی اے اسلام آباد چانسفر کر دیئے گئے نگرام وزیرعالہ پنجاب سے نیول چیف ایڈمال نوید اشرف کی ملاقات باہمی دلچسپی اور نوی کے پشاورانہ آمود پر تبادلہ خیال محسن نکوی سے سکھ یادریوں کا وفت می ملا مذہبی مقامات کی دیکھ بھال پر شکریہ ادا کیا نگرام وزیرعالہ کو روایتی چادر کا توفہ دیا سی پیک کے دس سال مکمل ہونے پر تقریب چینی کاؤنسل جنرل کی لاہور گیریزن یونیورسٹری آمدھ رنگا رنگ تقریب کا حصہ بنے جبکہ پینٹنگز کی دمائش دیکھی پاک چین دوستی سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا گورنر پنجاب علیگو رحمان سے گورنر بلوچستان کی ملاقات باہمی دلچسپی کے عامور اور بینل صوبائی رابطوں کے فوق پر تبادلہ خیال نگرام وزیرعال پروفیسر جاوید اکٹم بھی گورنر پنجاب سے ملے کمیشنر محمد علی رنگ دھاوا سے ترکیہ کے کاؤنسلر جنرل کی ملاقات لاہور میں انتظامی سرگرنیوں سے آگاہ کیا مختلف شعبوں میں رابطوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کاؤنسل جنرل نے کمیشنر کو ترکیہ کے قومی دن کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی آئی جی پنجاب عثمان انور کی کھلکچہری لاہور سمیت دیگر ازلا سے آئے شہریوں کے مسائل سنیں موقع پر کاروائی کے احکامات بھی جاری کیے پولیس ملازمین کی درفاسوں پر ایڈمن ویل فیر اور ڈیسپنن برانچوں کو کاروائی کی ہی دارت کی نواز شریف کی تقتے لاہور واپسی گرین سیگنل مل گیا تمام رکاوٹیں دور زمانتیں بھی منظور میاں صاحب کا تیارہ جلد لاہور کے لیے اڑان بھرے گا متوالوں نے نظریں دبئی پر جمالی لاہور میں استقبال کی تیاریوں کو پانچ ماں گیر لگا دیا منار پاکستان پر نواز شریف کے لیے کئی فیٹ چونچا اور چوڑا سٹیج تیار لاہور میں ایک لاکھ سے زائد افراد کی آمد متوقع پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات دس آزار احلکار ڈیوٹی نبھائیں گے نواز شریف آ رہے ہیں پارٹی رہنماؤں کی بھاگ جو دن رات ڈیٹر اکبال پارٹ کے چکر کاٹنے لگے صدر نونک لاہور سیخل ملوک نے انتظامات کا جائزہ لیا سیکرٹری جنرل لاہور فوجہ عمران عزیر بھی متحارک گراؤنڈ میں بڑے سپیکر لگے پارٹی ترانے احمد والوں کا لہو گرمائیں گے ادھر سابق ایم این ای شائصہ پرویس کی ایک ٹاؤنشپ میں احمد والوں سے ملاقاتیں عزیر خان سواتی سینئر نائب صدر نونک لاہور نام سے موسم بدلتے ہی سیاست کے تیور بھی بدل گئے عام الیکشن سے قبل سیاسی جماعتوں کے روابط میں تیزی سربراہ کافلیک چوہدی شجاعت حسین کی زیرے صدارتی جلاس وجاہت حسین سالک حسین نائم رضا کی شرکت آئندہ کی حکمت عملی پر بات جلسے کا جواب جلسہ پریپلز پارٹی کا تیس نومبر کو لاہور میں پاور شو جیالے رہنماؤں نے سر جوڑ لیے گریٹر اکبال پارٹ میں جلسے پر مشابرت سابق وزیراعلا میاں منظور بٹو سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات عزیز الرحمان چن افنات صادق کی آئندہ انتخابات پر مشابرت نگران وزیر انسانی حقوق خلیل جارج کا چائل پروٹیکشن بیورو کا دورہ جیر پرسن سارا احمد سے نگران وفاقی وزیر کے ملاقات وقتلیف سیکشنز کا دورہ کیا چائل پروٹیکشن بیورو اور ہیمن رائٹس ڈپارٹمنٹ کے ماں بین بچوں کے بارے میں مل کر کام کرنے پر افتفاق تیل کی قیمتوں میں کمی کا عوام کو فائدہ دینے کی کوشش ڈی سی لاہور کا سبزی منڈی بادام باگ کا اچانک دورہ آرکیل سے ملاقات پیاس کی بولی کے خود مونیٹرنگ کی خلوہ اور سبزیوں کا مایار اور قیمتوں کو چیک کیا پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی ادھم موجود کی پر سیکرٹی مارکیٹ کمیٹی کو تنبی سی بی ڈی گھوڑا چوک ٹائی اوور کا ترکیاتی کام تیز سی او امران عمین کا منصوبے کا دورہ تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا بولے منصوبے کی باؤنڈی وال مکمل ہونے کے قریب سنپ روڈ اور نکاسیاب کے نظام کی تعمیر کا آغاز بھی ہو گیا اقبال ٹاؤن نیلم بلوک روڈز ارسہ سے ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہے روڈ کو ترکیاتی کاموں کے لیے دوڑا گیا مگر دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا ٹریفک کی روانی متاثر تاجروں کا کاروبار بھی ٹھپ ہونے لگا رہائشیوں اور رہگیروں کو مشکلات کا سامنا سائیڈ سینگ ڈبل ڈیکر بس ٹرمینل کو اپ لفٹ کر دیا گیا ٹرمینل پر موجود ہر چیز کی نئے سیرے سے برینڈنگ جاری سیاہوں کے لیے یادگاری ٹیڈی سی پی کی سوینئرز کے سٹالز بھی لگا دیئے گے اشیا میں کپ ٹی شرٹز کیچین اور پین کلوک وغیرہ شامل ہیں ٹیکس نیٹ کا دائرہ کار بڑھانے کا معاملہ صدر اکبری منڈی محمد اظہر کی قیادت میں وفٹ کی ریجنل ٹیکس آفیس آمد کمیشنر ریجنل ٹیکس نمان ملک کے ساتھ ملاقات ٹیکس پیرس میں شامل نہ ہونے والے تالجوں کی نشاندہی کرنے کی یقین دہانی کروائے گئے لاہور چیمبر میں کمپنیوں کی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن میں فائلنگ پر سیمینار صدر کاشی فنور چیرمنن لیگل ایڈوکیشن کمیٹی حسیب اللہ خان شریک چیف سی سی پی لاہور نے کہا کہ کمپنیاں بروقت سیکیورٹی ایکسچینج آف پاکستان کی کمپلائز کو یقینی بنائیں معروف قانون دام سید محمد زفر انتقال کر گئے اہل خانہ کے مطابق ایسیم زفر کا کافی عرصے سے علیل تھے مرحوم معروف قانون دان سینیٹر علی زفر کے مالی تھے ڈیپ نیشنل جی جونڈی کرکٹ چیمپنشپ کے لیگ میچز جاری پنجاب یونیورسٹری کی گراؤنڈ پر پشاور اور بہاولپور کی ٹیمیں مدد مقابل صدر پاکستان ڈیپ ٹیکٹ نے کہا کہ چیمپنشپ سے ڈیپ والڈ کپ کے لیے ٹیم منتخب کریں گے پاکستان ہوکی فیڈریشن کے سیکرٹری کی تبدیلی پرویز بھنڈارہ نے قائم حقام سیکرٹری کا چارج سنبھال لیا نیشنل ہوکی سٹیڈیوم پہنچنے پر پی ایچ ایف حقام نے استقبال کیا